اور دوسری بات ہم پریزنڈ مشرف نے جو پریشر لیا تھا جی جس انوارمنٹ کو ابھی کے قرآن نہیں سمجھ رہے اس وقت یہ جو کوالیشن فورس افغانستان میں آ رہی تھی یہ انڈر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن آ رہے تھے یونائٹڈ نیشن کے اور ہم یونائٹڈ نیشن کے میمبر ہیں اور اس معاہدے میں بڑا کیٹیگوریکلی دو چیزیں تھیں دیکھیں یہ قوم سن رہی ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ تمام نیک نامی اور بدنامی اسی کیسے میں جائے گی آرمی ایک ماتحت ادارہ ہے لیکن وہ اپنی شور فوٹڈ ریکمنڈیشن دیتے ہیں ابھی جو فیصلہ ہے عمران خان کا اڈے نہ دینے کا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے یا فوجی قیادت میں اس حوالے سے ایک پیج پہ ہے چکہ بہت سارے لوگوں کچھ پہ ریزرویشنز ہیں آرمی ریزرویشن رکھنے والے رکھتے رہیں آرمی ایک ماتحت ادارہ ہے ان کا کوئی الگ پیج یا نہ کتاب ہے ٹھیک وہ عمران خان کے ماتحت ہیں فیصلہ عمران خان کا ہوگا ان کو میں نے کہا نو ان کو حق پہنچتا ہے وہ کہتے رہیں اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں پیجنیشنز ہیں اڈے مجھے بتائیں اڈے پاکستان آرمی کے ہیں اڈے پاکستان کے ہیں اور پاکستان کے چیف اگریکٹیف عمران خان ہے ٹھیک تو دونوں اگر عمران خان کہتا ہے نہیں ہوں گے ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اداروں کی مسجد نہیں بن سکتی تو یہ درست ہے اور اس میں تمام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ خام خائق ابام اور اسی لیے اگلے دن پارلیمنٹ کی بریفن تھی جمہوریت کو پھر سپورٹ کرتے ہیں نا کہ جمہوریت کے اندر اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ ایک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتا اسے پارلیمنٹ اور قوم سے اس کے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور ابھی کوئی غیر جمہوری لیڈر ہوتا تو وہ اڈے دینے کا فیصلہ کر چکا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں